حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے اور حضرت انس حضرت ابو حریرہ اور حضرت ہند من ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی اتھیلیاں اور قدموں کی اتھیلیاں پور گوشتیں ایک صحابیہ ہے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکا پہ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے تو میرے والد نے آگے بھر کے حضور کے پاؤں پکڑ لیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی اب سنیں حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ کہتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو تولہ اسبہ ایک قدمہ سبابہ علیہ سائر اصابیہی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت کہتے ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے میں کیا بتاؤں حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں جس کے طلوے اتنے سونے ہیں جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونہ ہو اس لئے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو قدموں پہ جبی کو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام کے مبارک طلووں کے وارے میں دو طرح کی روایات ہیں اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیسالہہ اخمس کے لفظ بھی ہیں اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پہن رکھتے تو حضور کا پورا پہن جو ہے وہ زمین پہ لگتا تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک طلوے برابر تھے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعید بن معاذ کے انتقال کا اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل پنجوں کے بل چل رہے تھے تو صحابہ نے حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے فرمایا مدینے میں میرے سعید کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بیڑی اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ستر ہزار فرشتے حضرت سعید کے جنازے میں آئے تھے اللہ کا رش بھی کیوں مٹھا تھا حضرت سعید کے جنازے پہ اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام اس طرح جن رہے تھے تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر سب تو جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشتیں اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاننی انظر و علاوہ بی سے سا کہے میں حضور کی مبارک پندلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں آل حضرت فرماتے ہیں سا کے اصل قدم شاخ نخل کرم حضور علیہ السلام کی پندلیاں کرم کے درخت کی شاکیں سا کے اصل قدم قدم کی اصل شاخ نخل کرم شم راہِ اصابت پہ لاکھوں سلام